بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام سے جس خطے میں سب پیرو جواں ہیں وہ جنتِ ارضی یہ میرا پاک وطن ہے ممکن ہی نہیں جس میں غزر دورِ خزاں کا وہ میرا چمن میرا چمن میرا چمن ہے اسلام علیکم ناظرین وقارِ ازادی کوئس شو کے نیکسٹ اپیسو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان محنون مقصود جو دو ٹیمیں آج ایک دوسرے کے مقابل ہیں وہ ہیں ٹیم مجاہد اور ٹیم مومن مقابلہ شروع کرنے سے پہلے آپ اپنا تعرف کریں ٹیم مجاہد مائی نیم از عبداللہ آفتاب آئی مستو نفیسی پار ٹو فرم ڈگری کارج کاسا مال مائی نیم اس مزمیل فرم سٹی کولی ٹیم مومن محمد الاشید یونیورسٹی آف سن جام شورو محسین علی اپلو سن یونیورسٹی جام شورو شعبہ ہوتی جی ٹیمز تو سب سے پہلے مقابلہ شروع کرتے ہیں پہلا مرحلہ ہے انفرادی راؤن جس میں ہر پارٹسپرنٹ کو الگ الگ جواب دینے ہوں گے آپ سے میں ہر پارٹسپرنٹ سے میں پانچ سوال کروں گی ہر سوال کے لیے آپ کے پاس پانچ سیکنڈ کا وقت ہوگا آپ سے میرا پہلا سوال ہے پاکستان میں کس آئین کے تحت قانون سازی کی جاتی ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے اس چینل کو اور بیل آئکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے تمام آنے والی ویڈیوز مل سکیں لائک کومنٹ شیئر بھی کر دیجئے چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹیم مومن کے دوسرے پارٹسپنٹ محسین علی سے میرا پہلا سوال کسان سے براہ راست ذرعی پیداوار کون سا ادارہ خریدتا ہے پاکستان موٹروے کا تصور کس نے پیش کیا محمد نواز شریف پاکستان موٹروے کا تصور میاں محمد نواز شریف نے پیش کیا آپ سے میرا اگلا سوال ہے کس آئین کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا جبکل درست جواب انیس سو تہتر کے آئین کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا آپ سے میرا اگلا سوال ہے ریڈیو پاکستان سے آزادی کے بارے میں سب سے پہلی تقریر کس نے کی جبکل درست جواب ریڈیو پاکستان سے سب سے پہلی تقریر آزادی کے بارے میں حفیظ ہوشیار پوری نے کی آپ سے میرا اگلا سوال ہے پاکستان ٹیلی ویژن پر سب سے پہلے اناؤنسمنٹ کس نے کی جبکل درست جواب پاکستان ٹیلی ویژن پر سب سے پہلے اناؤنسمنٹ تارک عزیز نے کی آپ سے میرا چوتھا سوال ہے محسن نشان حیدر پر چاند ستارہ کس چیز سے بنایا جاتا ہے جبکل درست جواب نشان حیدر پر چاند ستارہ ہیرے سے بنایا جاتا ہے آپ سے میرا آخری سوال ہے پاکستان میں آخری اپیل کس عدالت میں کی جا سکتی ہے؟ سپریم کورٹ میں آخری اپیل کی جا سکتی ہے؟ بلکل درست جواب پاکستان میں آخری اپیل سپریم کورٹ میں کی جا سکتی ہے عبداللہ آپ سے میرا پہلا سوال ہے دنیا کے کم عمر ترین جج بننے کا احزاز کس پاکستانی جج کے پاس ہے؟ راشد مناس آپ کا جواب غلط ہو گیا دنیا کے کم عمر ترین جج بننے کا احزاز جسٹس محمد الیاس کے پاس ہے مضمل حسین سے میرا پہلا سوال وادیہ کاغان کو کیا کہا جاتا ہے؟ وادیہ کاغان کو کوئی ہمالیہ کا موٹی کہا جاتا ہے درست جواب وادیہ کاغان کو ہمالیہ کا موٹی کہا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤن ختم ہوتا ہے دونوں ٹیمز نے بہت امدہ کھیلا پہلے راؤن کے اختتام پر ٹیم مجاہد نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس اور ٹیم مومن نے حاصل کیے ہیں 80 پوائنٹس مقابلے کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں یہ اجتماعی راؤنڈ ہے اس مرحلے میں دونوں ٹیمز کو باہمی مشاورت کی اجازت ہے ہر سوال کے لیے پانچ سیکنڈ کا وقت ہوگا دونوں ٹیمز سے دس دس سوال کیے جائیں گے پہلے ٹیم مجاہد سے پھر ٹیم مومن سے تو ٹیمز آپ تیار ہیں؟ ٹیم مجاہد راؤنڈ ٹو کے لیے آپ کا پہلا سوال اردو گرامر کے لحاظ سے قومی ترانہ کس سنف میں لکھا گیا؟ مخممس میں لکھا گیا؟ پلکل درست جواب اردو گرامر کے لحاظ سے قومی ترانہ مخممس میں لکھا گیا؟ آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے گجرات اپنی کس خاصیت کی وجہ سے مشہور ہے؟ پنکے بنانے کے لیے آپ کا یہ جواب غلط ہو گیا گجرات مٹی کے برطن بنانے کی وجہ سے مشہور ہے؟ ٹیم مجاہد آپ سے میرا اگلا سوال پاکستان کے تمام سکھے کس جگہ بنتے ہیں؟ یہ جواب غلط ہو گیا پاکستان کے تمام سکھے پاکستان منٹ لہور میں بنتے ہیں آپ سے میرا چوتھا سوال ہے ٹیم مجاہد پاکستان میں ایٹمی دھماکہ کرنے والی ٹیم کے سربراہ کون سے پاکستانی سربراہ تھے؟ ڈوکٹر عبدالقدیر خان جب بلکل درست جواب ڈوکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والی ٹیم کے سربراہ تھے آپ دونوں سے میرا پانچمہ سوال ہے تمخواہ قائد عظم حاصل کرنے والی سب سے پہلی پاکستانی خاتون کون تھی؟ بلکل درست جواب میجر نسرت جہاں بیگ تمخواہ قائد عظم حاصل کرنے والی پہلی خاتون ہے ٹیم آپ سے میرا اگلا سوال ہے پاکستان کا قومی نارا کیا ہے؟ پاکستان زندہ بار جب بلکل درست جواب پاکستان کا قومی نارا پاکستان زندہ بار پیم آپ سے میرا اگلا سوال ہے قومی ترانہ سب سے پہلے کس تاریخ کو نشر ہوا؟ قومی ترانہ سب سے پہلے تیرہ آگست انیس سو چون کو نشر ہوا بلکل درست جواب قومی ترانہ سب سے پہلے تیرہ آگست انیس سو چون کو نشر ہوا ٹیم مجاہد آپ سے میرا اگلا سوال ہے پاکستان کی پہلی کابینہ میں کتنے وزیر تھے؟ سات وزرہ تھے بلکل درست جواب پاکستان کی پہلی کابینہ میں سات وزرہ تھے ٹیم آپ سے میرا ناما سوال ہے سوبہ سندھ کے پہلے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ محمد ایوب کھوڑو محمد ایوب کھوڑو جی بلکل درست جواب محمد ایوب کھوڑو سندھ کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے ٹیم آپ سے میرا آخری سوال ہے سعودی عرب کے کس بادشاہ نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دیا؟ شاہ فیصل بادشاہ نے بلکل درست جواب سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر کہا بہت امدہ کھیلا ٹیم مجاہد آپ نے ٹیم مومن آپ تیار ہیں؟ راؤنڈ ٹو کے لیے آپ کے دس سوال آپ سے پہلا سوال ہے پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی اور سنتی مرکز کون سا ہے؟ کراچی بلکل درست جواب کراچی پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی اور سنتی مرکز ہے ٹیم مومن آپ سے میرا اگلا سوال ہے چین کو تسلیم کرنے والا سب سے پہلا ملک کون سا ہے؟ پاکستان بلکل درست جواب چین کو تسلیم کرنے والا سب سے پہلا ملک پاکستان ہے ٹیم آپ سے میرا اگلا سوال ہے مینار پاکستان کب تعمیر ہوا؟ 1962 بلکل درست جواب مینار پاکستان 1962 میں تعمیر ہوا آپ دونوں سے میرا چوتھا سوال ہے فیصلباد میں واقع زرعی یونیورسٹی ایشیا کے کون سے نمبر پر آتی ہے؟ پہلی یونیورسٹی پر آتی ہے پہلے نمبر پر آتی ہے بلکل درست جواب فیصلباد میں موجود زرعی یونیورسٹی ایشیا میں پہلے نمبر پر آتی ہے ٹیم آپ سے میرا پانچھا سوال ہے مشہور بزرگ حضرت بہاودین زکریہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ ملتان ملتان میں بلکل درست جواب حضرت بہاودین زکریہ کا مزار ملتان میں ہے بہت اچھا کھیل رہے ہیں آپ دونوں ٹیم مومن آپ سے میرا اگلا سوال ہے ہڑپا کون سے صوبے کا تاریخی قصبہ ہے؟ پنجاب بلکل درست جواب ہڑپا پنجاب کا تاریخی قصبہ ہے ٹیم آپ سے میرا اگلا سوال ہے پاکستان میں پہاڑی علاقے کون سے صوبے میں ہیں؟ پہاڑی علاقے کون سے صوبے میں ہیں؟ یہ کے پی کے اور بلوچستان بلکل درست جواب پاکستان کے صوبے بلوچستان اور سرحد میں پہاڑی علاقے ہیں آپ دونوں سے میرا نوہ سوال ہے پاکستان کی کس دریا کو دریا نیل کہا جاتا ہے؟ دریا سین جب بلکل درست جواب دریا سین کو پاکستان کا دریا نیل کہا جاتا ہے ٹیم مومن آپ سے میرا آخری سوال ہے پاکستان کی دوسری بڑی چوٹی کا نام کیا ہے؟ نانگا پربت جب بلکل درست جواب پاکستان کی دوسری بڑی چوٹی کا نام ہے نانگا پربت اور اسی کے ساتھ راؤنڈ ٹو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس راؤنڈ میں ٹیم مجاہد نے حاصل کیے ہیں ستر پوائنٹس اور ٹیم مومن نے حاصل کیے ہیں سو پوائنٹس مقابلے کے دیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں یہ بزر راؤنڈ ہے اور یہ آڈیو ویجول راؤنڈ ہے اس میں آپ کو تصویریں دکھائی جائیں گی آڈیو سنائی جائے گی جس سے متعلق آپ سے سوال ہوں گے یاد رہے کہ بزر سوال ختم ہونے کے بعد ہی بجانا ہے اس میں نیگٹیف مارکنگ بھی ہے جس کی تین کنڈیشنز ہیں پہلی یہ کہ اگر آپ نے سوال ختم ہونے سے پہلے بزر بجایا تو اس صورت میں آپ کے پانچ نیگٹیف مارکنگ ہوگی یعنی آپ کے فائیو پوائنٹس کاٹ لیے جائیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے بزر بجایا اور جواب نہیں دیا تب بھی آپ کی نیگٹیف مارکنگ ہے اور بزر بجانے کے بعد غلط جواب دینے کی صورت میں بھی نیگٹیف مارکنگ ہے ٹیمز آپ تیار ہیں؟ تو یہ ہے تیسرا راؤنڈ آخری مرحلہ ٹیمز آپ سے میرا پہلا سوال ہے تصویر دکھائیں بتائیں یہ صوبہ سن کے کس صوفی بزرگ کا مزار ہے ٹیم مومنٹ عثمان شاہ برندی لا گرف لا شہباز کرندر بلکل درست جواب یہ لا شہباز کرندر کا مزار ہے ٹیمز آپ سے میرا اگلا سوال ہے تصویر دکھائیے تصویر دیکھ کر پہچانیں یہ کس عدیب کی تصویر ہے ٹیمز اس تصویر کو نہیں پہچان سکیں یہ مشہور دانشور اشفاق احمد کی تصویر تھی ٹیمز آپ سے میرا اگلا سوال ہے آپ کو بھی تصویر دکھائی جائے گی کیا آپ اس جواباز سپاہی کو پہچانتے ہیں ٹیم مجاہد ایم ایم آلم بلکل درست جواب یہ ایم ایم آلم کی تصویر ٹیم آپ کو ابھی ایک آوڈیو سنائی جائے گی پھر اس سے متعلق سوال ہوگا اس نغمے کو مکمل کیجئے بلالہ بغیر بزر کے گانا شروع ہو گئے بزر پہلے بجانا ضروری ہے ٹیم مجاہد نے پہلے بزر بجایا ہے پہلے جواب دیں گے تیرہ ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا درست جواب اس کا اگلا مسرہ ہے تیرہ ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا ٹیم مومن کے مائنس فائیو ہوں گے کیونکہ انہوں نے بزر بجائے بغیر جواب دے دیا تھا اور ٹیم مجاہد کو اس کے پوزیٹیف مارکس ملیں گے ٹیم آپ سے اگلا سوال ہے آپ کو ابھی ایک تصویر دکھائی جائے گی بتائیں یہ پاکستان کی کس خوبصورت ٹیم مومن آپ نے سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی بزر بجا دیا جس کے نیگٹیف مارکنگ تھے میں آپ کو شروع میں ہی بتا چکی تھی میں سوال ریپیٹ کرتی ہوں ٹیم مجاہد کے پاس موقع ہوگا کہ وہ جواب دیں بتائیں یہ پاکستان کی کس خوبصورت جھیل کی تصویر ہے جھیل سیفر ملوک بلکل درست جواب یہ پاکستان کی خوبصورت جھیل سیفر ملوک کی تصویر ہے ٹیم آپ سے میرا اگلا سوال ہے کنٹرول روم تصویر بتائیں یہ کس شخصیت کی تصویر ہے دونوں ٹیمز نے ایک ساتھ بزر بجایا مطلب ٹائے ہو چکا ہے تو دونوں ٹیمز کو جواب دینے کا موقع ملے گا ٹیم مجاہد تاریخ عزیز ٹیم مومن مارکون تاریخ عزیز بلکل درست جواب یہ تاریخ عزیز کی تصویر ہے ٹیمز آپ سے میرا اگلا سوال ہے بتائیں یہ کون سے کھلاڑی کی تصویر ہے ٹیمز آپ جواب نہیں دے سکیں یہ تصویر سکواش کے دنیا کے مشہور کھلاڑی جھانگیر خان کی ہے ٹیمز آپ سے میرا اگلا سوال ہے یہ کس تاریخی قلعے کی تصویر ہے جی ٹیم مجاہد شاہی قلعہ بلکل درست جواب یہ شاہی قلعے لاہور کی تصویر ہے ٹیمز آپ سے میرا اگلا سوال ہے بتائیں یہ تصویر تحریک پاکستان کی کس رہنما کی ہے ٹیم مومنٹ بلکل درست جواب یہ تصویر فاطمہ جنا کی ہے ٹیمز آپ سے میرا آخری سوال ہے آپ کو ابھی ایک ویڈیو دکھائی جائے گی اس سے آپ سے سوال کیا جائے گا پاکستان کی نامور شائرہ کا نام بتائیں آپ کا یہ جواب غلط ہو گیا یہ پروین شاکر تھی اسی کے ساتھ مقابلے کا آخری مرحلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس مرحلے کے اختتام میں ٹیم مجاہد نے حاصل کیے ہیں پچاس پوائنٹس اور ٹیم مومن نے حاصل کیے ہیں پندرہ پوائنٹ اور مجموعی طور پر سکور بورڈ کی پوزیشن کچھ اس طریقے سے ہے کہ ٹیم مجاہد نے حاصل کیے ہیں ون سکسٹی پوائنٹس اور ٹیم مومن نے حاصل کیے ہیں ون نائنٹی فائف پوائنٹس اور اسی بنیاد پر آج کی فاتح ٹیم ہے ٹیم مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم دلوں میں حمیت بدلنے لگی ہے حرارت نگاہ سے ابلنے لگی ہے حیات اپنو انواں بدلنے لگی ہے حقیقت بدل دو فسانہ بدل دو جوانوں نظام زمانہ بدل دو نشیبوں فرازے جہاں سے نہ کھیلو فریبے بہاروں خزان سے نہ کھیلو دلوں دیدائے باغبان سے نہ کھیلو بدل دو بدل دو ترانہ بدل دو جوانوں نظام زمانہ بدل دو اسلام علیکم ناظرین وقار ازادی کوششو کے گرانٹ فنالے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہانور مقصود جیمز ٹی وی کے طرف سے دل کی گہرائیوں سے جشن ازادی کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں ایک بہترین مقابلے کے بعد آج گرانٹ فنالے پہ آج دو نہیں بلکہ تین ٹیمز ہمارے ساتھ ہیں جو تین ٹیمز ایک دوسرے کے مدد مقابل ہیں وہ ہیں ٹیم خیرد ٹیم مومن اور ٹیم شما مقابلہ شروع کرنے سے پہلے ٹیمز کا تعرف ٹیم مومن محمد بلال چھے یونیورسٹی آف سین جام شروع پہنسین علی عبدو جامیہ سین چھو بھائے اٹھو ٹیم خیرد کولین شیزہ پرم ایکسیلنس گلز کالج بنیم فاطمہ پرم حیات گلز ہائر سیکنڈری سکول ہجرابہ ٹیم شما آسامہ علی پرم مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنلوجی جام شروع سید عدیل لیاکات یونیورسٹی آف سین جام شروع تو آج کا اپیسوڈ شروع کرتے ہیں پہلا مرحلہ انفرادی مرحلہ ہے جس کے اندر ہر پارٹسپینٹ سے پانچ پانچ سوال کیے جائیں گے اور ہر سوال کے لیے آپ کے پاس پانچ سیکنڈ کی مدت ہوگی پہلی ٹیم ہمارے پاس ہے ٹیم مومن ٹیم مومن آپ تیار ہیں بلال آپ سے میرا پہلا سوال ہے دنیا کا نوہ بڑا سہرہ سوبہ سندھ میں واقع ہے اس کا نام بتائیں سہرہ تھر جی بالکل درست جواب سہرہ تھر دنیا کا نوہ بڑا سہرہ ہے بلال آپ سے میرا دوسرا سوال ہے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کپ کیے پانچ دھماکے اٹھائیس مائی انس سو اٹھانوے کی اور چھٹا دھماکہ دیس مائی انس سو اٹھانوے کیے اور چھٹا دھماکہ تیس مائی انس سو اٹھانوے کیا بلال آپ سے میرا تیسرا سوال ہے پاکستان سلامتی کانسل کا پہلی بار رکن کب بنا جی بالکل درست جواب پاکستان سلامتی کانسل کا رکن 1952 میں بنا ناظرین یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سلامتی کانسل اقوام متحدہ کے زیر انتظام چلنے والا دوسرا بڑا ادارہ ہے جو دنیا میں امن و سلامتی کا ذمہ دار ہے آپ سے میرا اگلا سوال ہے بلال ٹیم مومن کے اگلے پارٹسپنٹ محسن آپ تیار ہیں آپ سے میرا پہلا سوال ہے قائد عظم دہلی سے شایہ ہونے والے کس اخبار کے بانی تھے اخبار ڈان کے بانی تھے بلکل درست جواب قائد عظم دہلی سے شایہ ہونے والے اخبار ڈان کے بانی تھے اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے مستقل مندوب کون تھے پترس بخاری بلکل درست جواب اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے مستقل مندوب پترس بخاری تھے ناظرین پترس بخاری ماہر تعلیم اردو ادب کے مزہ نگار افسانہ نگار شاعر تھے آپ انگریزی میں اتنی قابلت رکھتے تھے کہ آپ نے امریکہ کی یونیورسٹیز میں بھی انگریزی پڑھائی ہے آپ سے میرا آخری سوال ہے محسن پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کون سا ہے چھانگا مانگا جی بلکل درست جواب پاکستان کا سب سے بڑا جنگل چھانگا مانگا ہے اگلی ٹیم ٹیم خیرت کون این شزا آپ تیار ہیں آپ سے میرا پہلا سوال ہے پاکستان میں بجٹ کس مہینے میں پیش کیا جاتا ہے جون کے مہینے میں جی بلکل درست جواب پاکستان میں بجٹ جون کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے آپ سے میرا آگلا سوال ہے آپ سے میرا آگلا سوال ہے پاکستان میں حاضر سرویس جرنیلوں میں وہ واحد خاتون جرنیل کون سی ہیں جنہیں لیفٹنین جرنیل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے میجر جرنیل نگار جہور بلکل درست جواب میجر جرنیل نگار جہور آپ سے میرا آگلا سوال ہے حیدر آباد کا قدیم نام نیرون کوٹ تھا یہ نام کس نے تبدیل کر کے حیدر آباد رکھا گلام شاہ کلھوڑوں نے جب بلکل درست جواب گلام شاہ کلھوڑوں نے نیرون کوٹ کو بدل کر نام حیدر آباد رکھا میان گلام شاہ کلھوڑوں نے 1968 میں اس شہر کی بنیاد رکھی تھی اور اس کا نام نیرون کوٹ سے بدل کر حیدر آباد رکھا آپ سے میرا چوتھا سوال ہے کونن سوبہ سن میں موجود سہرہ تھر کا دوسرا نام کیا ہے فرینڈلی ڈیزرٹ جب بلکل درست جواب سہرہ تھر کو فرینڈلی ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے آپ سے میرا آخری سوال ہے کراچی اور ہیدر آباد کو جوڑنے والی شہرہ کیا کہلاتی ہے جب بلکل درست جواب کراچی اور ہیدر آباد کو جوڑنے والی شہرہ موٹر وے ایم نائن کہلاتی ہے بہت خوب کھیلا آپ نے کون ہے ٹیم خلط کی اگلی پارٹسپنٹ بنین فاطمہ آپ سے میرا پہلا سوال ہے پاکستان اور دنیا کی سب سے بڑی رضاکار سروس کون سی ہے ایدھی ایمبلنس سروس جب بلکل درست جواب پاکستان اور دنیا کی سب سے بڑی رضاکار سروس ایدھی ایمبلنس سروس ہے آپ سے میرا اگلا سوال ہے پاکستان کے عسکری تربیتی اداروں میں سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے پی ای ایف رسالپور بلکل درست جواب ناظرین پاکستان کے عسکری تربیتی اداروں میں سب سے بڑا ادارہ پی ای ایف رسالپور ہے آپ سے میرا تیسرا سوال ہے بنین دنیا کا دوسرا بڑا گلیشئر پاکستان میں موجود ہے اس کا نام بتائیے سیاچن گلیشئر بلکل درست جواب دنیا کا دوسرا بڑا گلیشئر سیاچن ہے آپ سے میرا چوتھا سوال ہے موجودہ حکومت نے فردوس عاشق اوان کی جگہ کس کو وزیر اطلاع منتخب کیا ہے شبلی فراز بلکل درست جواب موجودہ حکومت نے شبلی فراز کو وزیر اطلاع مقرر کیا ہے آپ سے میرا آخری سوال ہے پہلی بار قومی ترانہ کس کی آواز میں نشر ہوا ابولہ سر حفیظ جالنڈری بلکل درست جواب پہلی بار قومی ترانہ حفیظ جالنڈری کی آواز میں نشر ہوا بہت بہترین کھیلا ٹیم خلد نے ٹیم شما آپ دونوں تیار ہیں اسامہ آپ سے میرا پہلا سوال نیشنل اسیملی کی پہلی خاتون سپیکر کون تھی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بلکل درست جواب ڈاکٹر فہمیدہ مرزا پاکستان کی پہلی خاتون سپیکر تھی آپ سے میرا دوسرا سوال ہے کراچی کا علاقہ گڑانی کس وجہ سے مشہور ہے کراچی کا علاقہ گڑانی جہازوں کو توڑنے کی وجہ سے مشہور ہے بلکل درست جواب کراچی کا علاقہ گڑانی جہازوں کو توڑنے کی وجہ سے مشہور ہے آپ سے میرا تیسرا سوال ہے اسامہ پاکستان آرمی نے آپریشن رد الفساد کب شروع کیا بلکل درست جواب آپ سے میرا اگلا سوال ہے کس پاکستانی کھلاری کو رنز بنانے کی مشین کہا جاتا ہے بلکل درست جواب پاکستانی کھلاری آپ سے میرا آخری سوال ہے پاکستان کے کس صوبے میں سب سے زیادہ ازلہ ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ ازلہ ہیں بلکل درست جواب پاکستان کے صوبے پنجاب میں سب سے زیادہ ازلہ ہیں ٹیم شما کے نیکس پارٹسپنٹ ادیل آپ تیار ہیں آپ سے میرا پہلا سوال ہے پاکستان کے پہلے جنگی ہوائی جہاز کا نام بتائیں جو بلکل درست جواب پاکستان کے پہلے جنگی ہوائی جہاز کا نام جے ایف سیون تھنڈر تھا آپ سے میرا اگلا سوال ہے پاکستان میں انتظامی امور کی نگرانی کرنا کن عہدے داران کی ذمہ داری ہوتی ہے صدر وزیر آزم اور چیف اوارمی سٹاپ کی بلکل درست جواب پاکستان میں انتظامی امور کی نگرانی صدر وزیر آزم اور چیف اوارمی سٹاپ کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ سے میرا اگلا سوال ہے پاکستان میں شیشہ بنانے کا سب سے بڑا کارخانہ کس شہر میں ہے شہر ہیدر آباد میں جو بلکل درست جواب پاکستان میں شیشہ بنانے کا سب سے بڑا کارخانہ ہیدر آباد میں ہے آپ سے میرا اگلا سوال ہے دیل انیس سو باسٹ کا آئین کس نے پیش کیا تھا جنرل ایوب خان نے جو بلکل درست جواب انیس سو باسٹ کا آئین جنرل ایوب خان نے پیش کیا تھا آپ سے میرا آخری سوال ہے ہاکی کے کس کھلاڑی کو فلائنگ ہورس کہا جاتا ہے سمی اللہ جب بلکل درست جواب ہاکی کے فلائنگ ہورس سمی اللہ کو کہا جاتا ہے سمی اللہ کو ان کی تیز رفتاری کی بجا سے فلائنگ ہورس کہا جاتا ہے اور ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نائنٹین سیونٹی سکس سے نائنٹین ایٹی ٹو تک ہاکی کے متعدد عالمی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے چودہ آگس نائنٹین ایٹی تھری کو سمی اللہ کو حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی ادا کیا تھا اور اسی کے ساتھ ہمارا پہلا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے انفرادی مرحلے کے اختتام پر سکور بورڈ کی پوزیشن کچھ اس طریقے سے ہے ٹیم مومن نے حاصل کیے ہیں سکسٹی پوائنٹس ٹیم خرد نے حاصل کیے ہیں ہنڈرڈ پوائنٹس اور ٹیم شما نے حاصل کیے ہیں ہنڈرڈ پوائنٹس چلتے ہیں مقابلے کے دوسرے مرحلے کی طرف یہ اجتماعی راؤنڈ ہے اس میں آپ کو مشاورت کی اجازت ہے ہر ٹیم سے پانچ پانچ سوال کیے جائیں گے اور ہر سوال کی مدد پانچ سیکنڈ ہے آپ دونوں سے میرا پہلا سوال ہے پاکستان کا برمنگم کس شہر کو کہا جاتا ہے جی بالکل درست جواب پاکستان کے شہر سیالکور کو برمنگم کہا جاتا ہے آپ دونوں سے میرا دوسرا سوال ہے عسکری نغمے اے راہ حق کے شہیدوں کے شاعر کون ہیں لاشید علی آپ کا یہ جواب غلط ہو گیا اے راہ حق کے شہیدوں کے شاعر مشیر کازمی ہیں آپ دونوں سے میرا اگلا سوال ہے سب سے پہلے کیٹو سر کرنے والے پاکستانی کا نام بتائیں جی بالکل درست جواب داؤد بے کیٹو کو سر کرنے والے پہلے پاکستانی ہیں آپ دونوں سے میرا چوتھا سوال ہے مرکرز اور سوبے کس کانسل کے تحت ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کر سکتے ہیں مشترکہ مفاد کانسل سی سی آئی جی بالکل درست جواب مشترکہ مفاد کانسل سی سی آئی یہ ادارہ 1973 کے آئین کے تحت قائم کیا گیا آپ دونوں سے میرا اگلا سوال ہے پاکستان کا میاری وقت کب رائچ کیا گیا انیس سو اکاون جی بالکل درست جواب انیس سو اکاون میں پاکستان کا میاری وقت رائچ کیا گیا بہت امدہ کھیڑا ٹیم مومن دوسرے مرحلے کی دوسری ٹیم ٹیم خیرت آپ دونوں تیار ہیں آپ دونوں سے میرا پہلا سوال ہے پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جو تین مرتبہ آباد ہوا اور تین مرتبہ ہی اجڑ گیا ٹیکسلا وہ شہر ہے پاکستان جی بالکل درست جواب ٹیکسلا پاکستان کا ایسا شہر ہے جو تین مرتبہ آباد ہو کر اجڑ گیا آپ دونوں سے میرا اگلا سوال ہے بری فوج کے سربرا کو کس نام سے موصوم کیا جاتا ہے چیف آف سٹاف جی بالکل درست جواب بری فوج کے سربرا کو چیف آف سٹاف کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے آپ دونوں سے میرا تیسرا سوال ہے نائنٹین سیونٹی تھری کا آئین کس نے پیش کیا تھا زلفکار علی بھٹو نے پیش کیا تھا جی بالکل درست جواب نائنٹین سیونٹی تھری کا آئین زلفکار علی بھٹو نے پیش کیا تھا ٹیک خرد آپ سے میرا اگلا سوال ہے سوبہ سن کا تاریخی نام کیا ہے سوبہ سن کا تاریخی نام وادی مہران ہے جی بالکل درست جواب سوبہ سن کا تاریخی نام وادی مہران ہے آپ دونوں سے میرا آخری سوال ہے پاکستان میں بننے والے پہلے بحری جہاز کا نام بتائیں العباس بحری جہاز کا نام ہے جی بالکل درست جواب پاکستان میں بننے والے پہلے بحری جہاز کا نام العباس تھا بہت بہترین کھیلا ٹیم خرد آپ نے ٹیم شما آپ سے میرا پہلا سوال ہے دریہ سن کا کل رقبہ کتنا ہے تین ہزار ایک سو اسی کلومیٹر جی بالکل درست جواب دریہ سن کا کل رقبہ تین ہزار ایک سو اسی کلومیٹر ہے آپ دونوں سے میرا دوسرا سوال ہے پاک فضائیہ کا ہیٹ کوارٹر کہاں ہے پاک فضائیہ کا ہیٹ کوارٹر پشاور میں ہے جی بالکل درست جواب پاک فضائیہ کا ہیٹ کوارٹر پشاور میں ہے آپ دونوں سے میرا اگلا سوال ہے تربیلہ ڈیم پاکستان کے کس صوبے میں ہے خیبر پختون خواہ جی بالکل درست جواب تربیلہ ڈیم خیبر پختون خواہ میں ہے آپ دونوں سے میرا اگلا سوال ہے پاکستان کا شہر ایپت آباد کس نام سے منصوب ہے جی بالکل درست جواب ایپت آباد کا نام ڈیپٹی کمیشنر جیمز ایبٹ کے نام سے منصوب ہے ٹیم شما آپ سے میرا آخری سوال ہے نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین میں آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی سے کیا مراد ہے ففٹی ایٹ بی کے تحت صدر کو قومی اسمیلی تحل کرنے کا اختیار آسل ہے جی بالکل درست جواب صدر کو قومی اسمیلی تحلیل کرنے کا اختیار حاصل ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے ناظرین راؤنڈ ٹو کے اختتام پر ٹیم مومن نے حاصل کیے ہیں فورٹی پوائنٹس ٹیم خرد نے حاصل کیے ہیں ففٹی پوائنٹس اور ٹیم شما نے حاصل کیے ہیں ففٹی پوائنٹس اب ہے مقابلے کا تیسرا مرحلہ یعنی بزر راؤنڈ تمام ٹیم سے دس سوال کیے جائیں گے جس نے پہلے بزر دبایا ان سے جواب لیا جائے گا اس کی تین کنڈیشنز ہیں جس میں آپ کی نیگٹیو مارکنگ ہو سکتی ہے پہلی یہ کہ سوال مکمل ہونے سے پہلے اگر آپ نے بزر بجایا تو اس کی مائنس فائیو مارکنگ ہوگی بزر بجانے کے بعد جواب غلط دینے کی صورت میں بھی نیگٹیو مارکنگ ہے اور جواب نہ دینے کی صورت میں بھی نیگٹیو مارکنگ ہے ٹیمز آپ تیار ہیں یہ آڈیو ویجول راؤنڈ ہے اس میں آپ کو کچھ آوازیں اور کچھ تصاویر دکھائی جائیں گی جن سے متعلق آپ سے سوال ہوگا یاد رہے کہ جب میں سوال پوچھوں گی آپ پھر جواب دیں گے ٹیمز آپ سے میرا پہلا سوال ہے تصویر دکھائی جائے بتائیں یہ کل شخصیت کی تصویر ہے ٹیمز یہ جواب نہیں دے سکیں یہ عزیز میاں کھوال کی تصویر ہے ٹیمز آپ سے میرا اگلا سوال ہے تصویر دیکھ کر پہچانے یہ کس کھلاڑی کی تصویر ہے ٹیم خرد نے سوال مکمل ہونے سے پہلے بزر بجا دیا تھا جس کی وجہ سے آپ کے مائنس فائیو ہوں گے اور ٹیم شمہ نے درست وقت پہ بجایا یہ پاکستانی کے کڈر وسیم اکرم کی تصویر ہے جب بالکل درست جواب یہ تصویر وسیم اکرم کی ہے ٹیمز اب جب آپ سے سوال کیا جائے پورا سوال سنیں پھر جواب دیں ابھی آپ کو ایک آوڈیو سنائی جائے گی پھر اس سے سوال کیا جائے گا علامہ اقبال کا یہ مشہور معروف کلام کس گولوکارا نے گایا ہے جی ٹیم شمہ نور جہانے جب بالکل درست جواب اس کا نام کی گولوکارا نور جہاں ہے ٹیمز اب آپ کو ایک تصویر دکھائی جائے گی پھر اس کے حساب سے سوال ہوگا بتائیں یہ کس تاریخی جگہ کی تصویر ہے جب بالکل درست جواب یہ تصویر مہنجو دڑو کی ہے ٹیمز آپ سے اگلا سوال ہے لٹل سٹار جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ان کا نام بتائیں ٹیم مومنٹ جب بالکل درست جواب عرصہ کریم ٹیمز ابھی آپ کو ایک آوڈیو سنائی جائے گی اس ملی نغمے کے گولوکار کون ہے ٹیم مومنٹ علم فقیر جب بالکل درست جواب اس ملی نغمے کے گولوکار علم فقیر ہیں ٹیمز آپ سے میرا اگلا سوال ہے یہ تصویر پاکستان فلم انڈسٹری کے کس نامور کومیڈین کی ہے ٹیم مومنٹ آپ کا یہ جواب غلط ہو گیا یہ تصویر نامور کومیڈین رنگی لکھی ہے ٹیمز اب آپ کو ایک آوڈیو سنائی جائے گی پھر اس سے متعلق آپ سے سوال ہوگا آپ اس ملی نغمے کا اگلا مصرہ بتائیں ٹیم خیرت یہ جواب غلط ہو گیا اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا ارز پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا ٹیم آپ کے مائنس فائیو ہوں گے ٹیمز آپ سے میرا نوہ سوال ہے تصویر میں موجود کھلاڑی کا نام بتائیں ٹیم شما محمد آسید جب بلکل درست جواب یہ محمد آسید ورلڈ سنوکر چیمپئن کی تصویر ہے ٹیمز آپ سے میرا آخری سوال ہے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی جائے گی اس ملی نغمے کے شاعر کا نام بتائیں ٹیم شما اور ٹیم مومن نے ایک ساتھ بزر بجایا ہے دونوں کو جواب کا موقع دیا جائے گا ٹیم مومن جمیل الدین آلی ٹیم شما جمیل الدین آلی جب بلکل درست جواب اس ملی نغمے کے شاعر جمیل الدین آلی ہیں اور اسی کے ساتھ تیسرا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے بزر راونڈ میں ٹیم مومن نے حاصل کیے ہیں ٹوئنٹی فائف پوائنٹس ٹیم خرد نے حاصل کیے ہیں زیرو پوائنٹس اور ٹیم شما نے حاصل کیے ہیں فورٹی پوائنٹس اور اس طرح وقار ازادی کوئش شو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی فاتح ٹیم ہے ٹیم شما